اچھا سیڈی صاحب آپ کی پیڈکشن کے این مطابق تاریک انصاف کی حکومت کا خاتمہ تو ہوا اب یہ جو نئی حکومت بننے جا رہی ہے ابھی کیابنٹ تشکیل دی جانی ہے بڑے بڑے فیصلے سامنے ہیں بڑے بڑے چیلنجز ہیں کیسے دیکھتے ہیں آپ اس حکومت کا مستقبل اور ابتدائی طور پر کیا سمجھتے ہیں آپ کیا اہم ہوگا دیکھیں یہ حکومت ایک ایسے نازخ وقت پہ آئی ہے جہاں تباہی تباہی آن چکا معیشہ تباہ ہو چکی ہے سیویل ملٹری ڈیلیشنز تباہ ہو چکے ہیں کونسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں سارے قانون جو ہیں وہ اس وقت آپ ہی دیئے رہے ہیں جیسے ابھی میں کہہ رہا تھا رولز ان ٹرڈیشنز بھی توڑے جا رہے ہیں اور لگ ایسے رہا ہے کہ یہ تو ابھی ابتداء ہے ابھی سیاست اور گندی ہونی ہے عمران خان صاحب نے جینے نہیں دینا اس حکومت کو ان کی پوری کوشش ہو کوشش ہو کی اس کو ڈی سٹیبلائز کر کے کیا جائے تاکہ یہ اپنے پاؤں جمع ہی نہ سکے اور کسی قسم کی سہولت یا کسی قسم کی ڈیویلیمنٹ کر ہی نہ سکے عوام کیلئے اور سارا وقت ان کو بغائی رکھیں گے پروٹیسٹ ڈیمنسٹریشنز پولیس کو نکالیں باہر یہ کریں وہ کریں اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ڈیمنسٹریشنز ہوتے ہیں تو صورتحال بڑی نازک ہوتی ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی مسئلہ بن جائے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ سارے کا سارا گورنمنٹ کے برموج بن جاتا ہے اور اور بھی پھر کربر ہوتی ہے تو اس لیے بہت تنس سیچویشن عمران خان صاحب کر کے گئے ہیں اور آگے کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کے بعد میں ڈسکس کر لیتے ہیں مگر جو ان کے سب سے اہم اور سب سے ایمیریٹ جو چیلنج ہے ان کے لیے وہ یہی ہے کہ جی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے اور فورن ریلیشنز کو ٹھیک کرنا ہے یہ دو باتیں جو عمران خان صاحب تماہ کر کے جا رہے ہیں اس وقت سٹیٹ بینک کے جو ریزروز ہیں وہ صرف دو مہینے کے لیے آپ کے پاس پیسے ہیں امپورٹ کرنے کے لیے صرف دو مہینے کے لیے اور معیشت کی جو گروت ہے وہ اتنی انسٹیبیلیٹی ہوئی ہے اور آگے جو سٹاک مارکٹ بڑھی ہے ایک شو آف کانفیڈنس ان شاہباز شریف ان نون گورنمنٹ سترہ سو پوائنٹس بڑھ گئی آئے ہیں انبیلیو بل اور عمران خان صاحب گئے ہے تو بیٹھی رہی ہے وہ اور جاتے جاتے مٹھا گئے ہیں سٹاک مارکٹ کو اور بزنس کانفیڈنس کو